موسیقی فلائٹ پی کے سکس اکس ون جس طریقے سے چترال سے اسلام آباد آ رہی تھی حویلیاں کے قریب کریش ہوا اور ارتالس جانے ارتالس کہانیاں ادھوری رہ گئیں اور ارتالس جانے جانے نکلنے والا یہ جہاز ایٹی آر بیالس تھا جس کے بارے میں پہلے بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا چکا تھا کہ ان کی مینٹیننس کے حوالے سے وہ کام نہیں ہو رہا جو کہ پی آئی اے سے ایکسپیک کیا جاتا ہے ایسے میں تین غیر ملکی چھے کرو میمبرز جنید جمشید صاحب ڈی سی چترال ان کی فیملی جنید جمشید صاحب کی اہلیا اور باقی جانے جو کہ کسی بھی طریقے سے ان جانوں سے کم قیمتی نہیں چلی گئی اور ہر جو گھر میں ہے کوہرام کسی صورتحال ہے پورے ملک میں صفے ماتم بشی ہوئی ہے لیکن سوال ہمارا یہ کہ پچھلے جتنے کریشز آج کا یہ کریش کیا اس کی رپورٹ ہمارے سامنے سامنے لے کر آئی جائے گی یا نہیں لے کر آئے جائے گی یا اسی طریقے سے بند فائلوں کا حصہ بنا دی جائے گی اسی سوال سے ہم اپنے شو کا آغاز کریں گے میں اپنے مہمانوں کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں میرے پینل میں برگیڈیا ریٹائید سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب آپ کا شکریہ آپ نے جوئن کیا برگیڈیا صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں پہلے بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا سی اے نے ایک بڑا ساکیسٹک سا ٹویٹ بھی کیا ایکسپرٹ آرہا کی ضرورت نہیں ایکسپرٹس کو کام کرنے دے ہم تو ایکسپرٹس کو کام کرنے دے رہے تھے پی آئی اے میں ایکسپرٹس ہیں لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہا جا رہا ہے فنی خرابی نہیں تھی ایک دم سے انجل میں مسئلہ آگئی بہت شکریہ نہیں پہلے تو آپ نے بھی کہا ہمیں بھی بہت زیادہ دکھ ہے اور جنید جمشید بہت اچھی آواز تھی دفعہ دو بہت اچھی آوازیں خاموش ہو گئی ہیں ایک امجد صابری اور ایک جنید جمشید اور اس کے ساتھ باقی لوگ تھے جو کو پائلٹ تھے بلکہ میرا تو میرے پہلے سی او تھے لفٹرن کارن راجہ علی محمد یہ ان کا پوتا ہے اور اس فیملی کو بہت تف وقت رہا ہے کیونکہ ان کے بڑے بیٹے کو جو ہے ٹررزم کے شبے میں کچھ اجنسیز لے گئی تھی آج تک اس کو پتہ نہیں چل رہا اس کی بیوی آمنا جنجوا اس کے پیڈسٹر کو لے کے آگے چل رہی ہے تو یہ جو آپ نے جس چیز تواقع کا ذکر کیا بہت ٹریجک ہے ایٹی آر سے ریلیٹڈ واقع ہے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ایٹی آر ایک سکیڈ ہو گیا تھا ایک اور کا پرابلم ہوا تھا اب یہ فورٹی ٹو جو ہے ایٹی آر بھی آگیا ہے دنیا میں چل رہا ہے اگر آپ اس کے دیکھیں اس کے سولہ ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اور ان سولہ ایکسیڈنٹ پہ پانچ ایکسیڈنٹ ٹرانس ایشیان ایئر لائنز ہے اس کے ایکسیڈنٹ ہیں اب جب ہم جہاز کو لیتے ہیں تو جہاز کے ساتھ دو چیزیں ریلیٹڈ ہوتی ہیں اس سے پہلے پتہ ہے اسی کپیسٹی کے فوکر چل رہی تھی اب وہ فوکر انیشلی تو کہتے فوکر وز ویری کانفٹی بل اور ویری سیف ایرکرائف لیکن جس طرح دن گزرتے گئے اور پرانا ہوتا گیا تو آپ کو ملتان کا انسیڈنٹ یاد ہوگا جو فوکر نے کریش کیا تھا اور وہ بلکل ہیومن ایرر اس تھی تھی کیونکہ اس کے اوپر جو آموں کی پیٹیوں اور باقی جو لوڈ کر دیے گئے تھے جس طرح لوگ کو بٹھائے گیا تھا وہ سارا مس مینجورد مس گورننس اور کرپشن کی وجہ سے وہ چیز ہوئی تھی اب یہاں جو ایٹی آر ہے ایٹی آر تو جہاز تو دیکھیں دو اینجن پر جہاز چل رہا ہے اس کی ہے کہ ایک اینجن پر چل نہیں سکتا ادھر ویسے دنیا میں آج کے جو ٹیکنیکل ائرکرائفٹ آپ کو بتا ہے وہ چار اینجن پر ہوتے ہیں اگر ان کے تیم بھی پیک کر جائے تو ایک اینجن پر وہ لینڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ چونکہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی طوری پرابلم ہے اس کے ساتھ بہت اینکہ ریلیٹڈ چیز ہوتی ہے وہ تھی ائرکرائفٹ کی مینٹرنس اب یہ آپ کہتے ہیں پی آئی اے میں ایک جہاز کے اوپر کتنے آدمی ہیں ایک جہاز کے اوپر کہتے ہیں سیون اینڈ فورٹی کے قریب لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے بڑی ریشو بنتی ہے تو اوور سٹیفنگ یہاں پر ہے لیکن ادھر اتنی سارے میفیاس بنے ہوئے پی آئی اے کے اندر انجنرین کا اپنے 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 آپ کو ریلیٹ کرنے سے پولٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی پی پارٹی آئی تو ان کی یونین آگئی مسلم نون آئی تو ان کی یونین آگئی وہ پی آئی اے کے اندر جو کام جو پی آئی اے جس نے باقی ارلاین بنائی تھی وہ پی آئی اے جس نے امریٹس بنائی تھی وہ پی آئی اے جسے سنگاپوری ایرائی آج جو ہے ایک بہت بڑے ایک تو بہت بڑے کرائسز کا ایسرف شکار ہے اس طرح فائننشل کرائیس نہیں ہے وہ گورننس کے قرائے اور اس کے بعد اس کے وہ ٹاپ جو حرارکی بٹھائی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری پرسنل اورینٹیڈ ہے وہ ساری کی ساری میں کہوں گا کہ ابلائیز کرنے کے لیے بنائی ہے اب یہ آسم سیگل صاحب جو پی آئی کے چیرمن آپ مجھے بتا دیں ان کا ائرلائن انڈسٹری میں تحرمہ بتا دیں ایرلائن انڈسٹری سے علاوہ دو چلے پائلٹ نہیں ہے ایرلائن انڈسٹری کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے جو ہیومن ریسورس یا ایک انڈسٹریل مینجمنٹ ہوتی ہے آپ ان کو دیکھ لیں کہ کیا وہ ایوییشن انڈسٹریل مینجمنٹ کا کتنا ہے ان کو کیوں لگایا گیا ہے وہ آپ کو بتا ہے دان کی جو لیک ہو وہ اخبار کی جو لیک ہوئی تھی اس کی جو ایڈیٹر ہے ان کا کیا رشتہ ہے تو میری میں جو آپ سے ارز کر رہا ہوں نا کہ یہ ہنڈر آپ دیکھیں گے انکوائری اس کی رپورٹ سامنے نہیں آئے گی کیونکہ اس سے پہلے ائر بلو کی رپورٹ ابھی تک دبی ہوئی ہے باقی اور اس کو جیسے ٹرین کے ایکسیڈنٹ کو دبا دیا جاتا ہے نا ڈرائیور کی اس کو بھی وہ پائلٹ ایرلائن پر کر دیں گے بار بار یہ ہوتا ہے اور بلو میں بھی یہ ہوا تھا اور خاور صاحب بیسک سوال تو یہی کاخر انبیسٹیگیشن دنیا بھر میں جب بھی کوئی جہاز کریش ہوتا ہے ہم لوگوں وہ ملیجین ائرلائن کا بھی یاد ہے جس طریقے سے غائب ہوا اس کے بعد سرچ ان ریسکیو آپریشن چلتا رہا اس کے بعد ریسکیو ختم ہوا تو سرچ آپریشن چلتا رہا جب تک کہ ملوہ ڈھونڈ نہیں لیا گیا لیکن ہمارے یہاں ساری چیزیں منو مٹی تلے دبا دی جاتی ہے جس طری اس کی انویسٹیگیشن بھی دبا دی جائے گی کبھی سامنے نہیں آتی چیز ہے بلو کی انویسٹیگیشن پائلٹ کی فول ہر چیز پائلٹ کی فول کوئی کبھی تیارے کے اندر یا گراؤنڈ کے اندر جو زندہ لوگ بچ جاتے اس کی کبھی کوئی غلط ہی نہیں ہوتی کیا انیکہ یہ تو ایک علمناک ہمارا کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ہسٹری رہی ہے کہ ہم اس میں بلکل کوئی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اس کا ریزلٹ کوئی نہیں نکلتا میں نے لیکن میں تھوڑا سا ایکسپین کروں گا ہسٹری یہاں پہ جب جولائی دوہزار دس میں ائر بلو کا کریش ہوا وہ بھی مجھے ایز ایرپورٹر کور کرنے کا موقع ملا اس کے بعد دوہزار بارہ میں بوجہ ایر کا آپ کو پتہ ہے وہ بھی اسلامباد میں یہاں پہ ہوا ٹا ہے اس میں ایک سو اکیس لوگوں کی جانے زائے ہوئی تو بڑا قریب سے کور کرنے کا موقع ملا انیکہ جو سائیکلوجیکل ایمپیکٹ ایز ای رپورٹر اور ایز ای سیٹیزن اف دس کنٹری قریب سے دیکھنے کا ملتا ہے یقین کریں ہفتوں جو ہے نا آپ کو آپ پر سو نہیں سکتے آپ کچھ اچھے طریقے سے کھا نہیں سکتے تو آپ اندازہ کریں وہ فیملیز جن کے گھر یہ کٹی پھوٹی لاشے جائیں گی وہ اپنے پیاروں کی آہری دیدار بھی نہیں کر پائیں گے ان کو دفناتے وقت اور اس طرح کے حالات ان فیملیز کا دیکھیں کہ وہ آنے والے ان کے دن کیسے گزریں گے اس کا باقی تو ایک ان کی فیملی کا ایک ان کا پیارہ تو چلا گیا لیکن یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ آپ کے پوری زندگی پر نقوش شوڑ جاتے ہیں اور آپ کی خاندان ان کو بگتنا پڑتا ہے back to your question کہ ہمارے ہاں اس پہ result کیوں نہیں آتا میں جو ایٹی آر کی بات کرتے ہیں دوہزار سات کے اندر پہلا ایٹی آر کا accident ہوا تھا اس ٹائم وزیراعظم شوکت عزیز تھے جو آج کل ملک سے باگ گئے ہوئے ہیں تو تب یہ ایک decision ہوا تھا کہ ایٹی آر یہاں پہ نہ لے کے آئیں اس میں کچھ mechanical fault ہیں کچھ issues ہیں جو کہ ہمارے ہاں وہ نہیں چل سکتی یہ گورنمنٹ کا decision making کا حصہ ہے یہ ہماری فائلوں میں پڑا ہویا ہے لیکن پھر بھی اس time report کے مطابق prime minister نے influence کر کے وہ بارہ بارہ کے چودہ ایٹی آر مگائے تھے ان میں سے ایک ایٹی آر landing کرتے وقت ہی تباہ ہو گیا تھا یہ record کا حصہ ہے ابھی دیکھیں ابھی latest reports جو آ رہی ہیں وہ ایک ہے نیٹ سیلور ہے American data analyst ہے مشہور یہ نیو یوک ٹائم کے لئے لکھتے ہیں یہ تھوڑا سا data analyze کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے جو اندر airlines ہیں وہ کون سی زیادہ حترناک airlines ہیں وہ ہماری پاکستان international airline کو تیسری باترین airline کہتے ہیں ان کا جو analyze کیا انہوں نے وہ تین factors میں ہیں ایک تو یہ ہے کہ maintenance کس level کی ہوتی ہے اور کسی بھی airline کے کپنے near misses ہیں مطلب آپ ایک accident کے بلکل قریب ہیں لیکن بچ جاتے ہیں اور تیسرا آپ overall جسرا staffing کی بات کی کہ management اوپر سے لے کے نیچے کے آئے اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں near misses بہت زیادہ ہوئے ہیں انہوں نے دو phases میں کیا ہے ایک تو 1985 سے لے کے 1999 تک اور دوسرا 2000 سے لے کے 2014 تک وہ دو phases میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو حادثات ہوئے ہیں وہ بھی بڑے ہیں اور جتنے وہ حادشاہ کی تیننسی ہے وہ بھی بڑی ہے لیکن impact کیا آیا کیا ہماری government نے اس پہ کچھ کام کیا شجاعت عظیم صاحب کو لگا دیا اس کو سپریم کورڈ نے نکال دیا لیکن ہمارے پاس اطلاعات یہی ہے کہ behind the scene وہی سارا manage کر رہے ہیں aviation industry کو وہی manage کر رہے ہیں کیا کوئی reforms ہوئیں ہمارے ملک کے اندر کیا aviation industry کو آپ نے کیا کام کیا آپ نے aviation جو department ہے آپ نے defense ministry وہاں پہ کچھ بہتر طریقے سے چل رہی تھی آپ نے نکال کے اس کو الہدہ ایک division بنا دیا اور اس کو cabinet division کے اندر ڈال دیا تاکہ وہ directly اندر آپ کے prime minister کے اندر کنٹرول آجے کیونکہ defense ministry میں کسی level پہ جی ایس کیو کا کنٹرول ہوتا ہے تو وہاں پہ management کچھ بہتر ہوتی ہے وہ آپ نے کیا reforms کیا ہوئیں کہا کہیں کہیں پہ regulation ہوئی کیا آپ نے کچھ laws لے کے آئے اور باقی جو آپ نے بات کی reports والی بات ہمیشہ جو یقین کریں وہ جو واقعہ آپ نے بتایا ہے ایردو کا جو فراش ہوا تھا باگلا ہلس میں مجھتاک احمد صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں مجھتاک احمد صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا مجھتاک احمد صاحب انتہائی افسوسناک خبر اس میں کسی بھی طریقے سے ہم جتنا بھی افسوس کا اظہار کریں وہ کم ہے لیکن جنیت جمشید صاحب کا جانا ایک قریبی دوست کا ہو جانا مجھتاک احمد صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِمْ ہم اللہ کی مخلوق ہیں اللہ ہی ہمارے خالق اور مالک اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اللہ ہی اپنے پاس کلا لیتے ہیں کل سے جب سے بے شک آپ نے صحیح فرمایا ہمارے بہت عزیز میرے دوستی تھے میرے موسم تھے ہمیں جب ٹریکٹ کھیلتے تھے تو ٹریکٹ میں سے جب ہماری زندگی صرف دیت کی طرف آنا شروع ہوئی نمازوں کی طرف تو یہ بہت موٹیویشن کرنے آیا کرتے تھے ہمیں ہوتل میں آ جائے کرتے تھے میرے پاس ہمارے انضمام کے پاس سعید کے پاس اور آ کے ہمیں موٹیویٹ کرتے تھے دیکھو لوگوں سے محبت کرنا یہ جو تم جس محال میں رہتے ہو یہاں پہ ایک دوسرے کے اوپر نفتہ چیزی بہت ہوتی ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند آتے ہیں جو لوگوں کے ایمی دیکھتے لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں تو یہ ایسی چیزیں ہمیں موٹیویٹ کرتی تھے اور مجھے بڑا اچھا لگتا تھا جب ہی آگے ہمیں جاتے تھے ہم بات کرتے تھے پھر دوستی ہو گئی اور میں نے دوستی میں پھر اللہ کا شکر ہے ان کے ساتھ سفر بھی کیا جسے ہم تبلیغ میں نکلتے ہیں تو بڑے نفیس آدمی اور میں نے آج تک ان کی زبان سے کبھی کسی کے بارے میں کبھی کوئی آسانی سنا کے کبھی کسی نے دل بھی دکھایا ہو تو کبھی نہیں ایسا انہوں نے کہا کہ جی کوئی ایسی بات کی ہو پیسے تنکے اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی اچھے اخلاق والے آدمی تھے اور اللہ نے دیکھیں شہادت کی مور نصیب فرمائی تو اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کریں ہمارے دوستے مجھاک صاحب مجھاک آپ کا بڑا تعلق رہا ہے آپ کا سید انور سے بھی تعلق ہے سید انور بھی ابھی میرا خیال چتران میں ہیں اور سید انور جہاں وہ چونکہ ائر فلائٹ سے جہاز پر اڑنے سے تھوڑا ہیسیٹیٹ کرتے ہیں تو میرا خیال وہ بائی روڈ آئیں گے لیکن آپ کا ایک تو ان سے جو تعلق ہے وہ بنیادی طور پہ دین کے حساب سے زیادہ رہا اور جیسے ان کی ذات کو تھوڑا بہت میں بھی جانتا تھا کہ ایک چیز ان کی ذات کی تھی کہ وہ کسی کی بیک بائیٹنگ کبھی ان کے موہ سے نہیں سنی گئی تو آپ جو ان کے ساتھ تبلیغ کے حساب سے جو تعلق رہا اور جس طرح وہ لوگوں کو انفلونس کرتے تھے تو ذرا کچھ اس کے بارے میں بتائی گا ان کی پرسنلیٹی کے بارے میں دیکھیں کیا الفاظ سمتائم ایسے جب لوگ چلے جاتے ہیں تو الفاظ the words become very cheap بڑے کم ہو جاتے ہیں ان پاس نہیں ہوتے ہمارے پاس feelings to describe نہیں کر سکتے ہیں میں دو تین دفعہ سفر پہ کیا ان کے ساتھ ایک بھی فیصلہ باد میں سے ریسنلی ساید بھائی اور چنیت بھائی ہم میں ان کے مئر ملنے گیا ان کو ایک دن کے لیے تو وہاں پہ بیٹھے ہو تو تھکے ہوئے تھے تھکے ہوئے اور کچھ لوگوں نے آکے students میں یا youth سے کوئی کوئی کالج کے بعد بات بھی جہاں آکے کالج میں بات کرتے ہیں ان کے چہرے پہ کوئی ناغواری نہیں تھی اکثر مجھے کہا کرتے تھے جب میں انگلینڈ کی تین کی کوچنگ بھی کیا کرتا تھا تو مجھے وہاں پہ پیغام کیا کرتے تھے میرے ابھی تین چار پانچ دن پہلے بلکہ بات بھی ہوئی میری فون کے اوپر انہوں نے یہی کہا کہ ایک میں نے ویڈیو ان سے شیئر کی تھی بچوں کے بارے میں کہ بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے تو ایک ویڈیو میرے پاس آئی میں نے پوسینٹ کرتی تو انہوں نے بڑے ہی اپیشیٹ کیا کہ یہ دیکھو ہم اپنے بچوں کو ایسی چیزوں پہ لگائیں تو جب میں انگلینڈ کی تین کو کوچنگ کرتا تھا تو ادھر مجھے فون کیا کرتا تھا بھی دیکھو یہ غیر مسلم ہیں ان سے محبت کرنا ان کو اچھے طریقے سے اخلاق اپنے دکھانا یہ اخلاق کی وجہ سے پھر دین کی طرف توجہ دیتے ہیں آپ نے کسی کو جج نہیں بننا ججمنٹل نہیں ہونا کسی تو یہ چیزیں یہ بڑے کلیر ہوتے تھے اور ہر وقت چہرے پہ مسکرات ہوتی تھی آپ دیکھو کریں ہر وقت جو ان کے ایک تھوڑی سی چیزوں دیکھئے جو ان کے ساتھ اسلامباد ائرپورٹ پہ کوئی یاد ہے ایک واقعہ ان کے ساتھ ہوا تھا تو کیا اس کے کوئی انہوں نے واقعے کے بعد ان کا جو بہیویر تھا کیا ان کے سٹانگ گریوینسز تھے کسی سیٹ کے بارے میں ایک ایسی چیز انہوں نے کوئی اپنی باتوں میں کی کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے وہ انٹرسیکٹوریل ہارمونی پہ بہت زیادہ بلیو کرتے تھے اور یہی پریچ کیا کرتے تھے لوگوں کو کبھی زندگی میں دیکھیں میں نے کل بھی ایک چینل سے میں نے بات کہ میرے براثرین لوگ میڈیا میں ہی ہیں پتہ نہیں پارٹی میں تو میڈیا کے پارٹی میں ہیں تو وہ انہوں نے کافی تنقید کی ایک دفعہ جنیلتا ہے تو وہ انہوں نے ایک دفعہ بھی کبھی بھی کسی کے آدمی کے زیادہ سے زیادہ کبھی کہتے تھے یار بڑی تکلیف ہو یہ بات یہ کہتے تھے اور یہ نہیں کہتے تھے کہ یار اس کو میں نے چھوڑنا نہیں اس کو میں نے یہ کرنا ہے یہ کون ہوتے ہیں مجھے مجھے کرنے والے جو اللہ کے نبی کی مبارک زندگی لے کو کر رہا ہوں جو اللہ کے نبی کے اخلاقوں کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے خواب صاحب نے بھی سوال کرنا ہے خواب صاحب اگر آپ نے مشتاق صاحب سے تو کر لی جائے گا آج اچھا مشتاق یہ بتائیے گا کہ مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے کہ وہ ان کی عمران حان سے ملاقات عمران حان سے ملاقات ہوئی تو وہاں پہ کچھ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا کہ ملک کی جو حالات ظاہر ہے اس پہ کچھ کام ہونا چاہیے کچھ ریفارمز ہونی چاہیے تو کبھی آپ کے ساتھ انہوں نے ان کچھ ایسی چیزیں شیئر کی کہ وہ کسی لیول پہ کچھ کس کو پلٹیکل رول بھی پلے کریں کیونکہ دینی طور پہ تو وہ ایک اپنے آپ انہوں نے ایک مثال پیش کیا تھا جی جی میں نے دو تین دفعہ ایسی بات ہوئی ہے آپ یقین کریں یہ کوئی میں بلکل مجھے ایک سیکٹ ورڈ سے آت نہیں ہے مجھے ایک دفعہ چاہیز میرے گھر میں بیچے ہوئے تھے تو یہاں کئی ہماری ملاقات ہوئی تو ایک دفعہ میں نے کہا کہ یہ جتنے بھی ہمارے حکمران تھے ان کی اچھائیاں بتا رہے تھے مجھے پانچوں حکمرانوں کی مدیا صاحب کی زرداری صاحب کی عمران خان صاحب پتہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جتنا پیشنس آجے ایسی باتیں کرتے تھے کہ زرداری صاحب جیسے آجے نواز شریف جیسی وہ آجے دیازم عمران خان جیسے جذبہ آجے تو ہمارا ملک کیوں نہیں میں نے ایک دفعہ میں نے پوچھا ان سے میں نے پوچھا جنید بھائی یہ ہمارے حالات جو ملک کی ہیں کافی کوئی میں خلال سال پہلے کی بات ہوگی تو میں نے کہا یہ ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے کیا کریں دعائیں کریں کیا کریں تو وہ کہہ رہے کہ فکر نہ کرو میں نے بزرگوں سے بھی یہ سنی یہ بات اور خود بھی میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ جو ملک بنائیں اللہ کے نام پہ ہے لا الہ حضرت کے نام پہ ہے اس کو کچھ نہیں ہو سکتا صرف اس ملک کے بارے میں پوزیٹیو سوچا کرو ہر بندے کے بارے میں پوزیٹیو سوچا کرو یہ ان کی سوچ ہے اور اس کیلئے وہ زیادہ تار آپ ریسنٹی وہ دیکھا ہوگا کہ آپ میں صفائیوں کراچی کی صفائی کے لیے شرکوں پہ آگئے ہیں کبھی کبھی پولیٹیشن سے مل رہے ہیں کبھی بڑے بڑے آفیسز سے جا کے ان سے ٹائم لے کے ملتے تھے یہ پیغام دینے کے لیے کہ کوئی بھی ملک کوئی بھی قومیں کوئی بھی مذہب جو بنتے ہیں جو اوپر اٹھتے ہیں وہ محبت سے بنتے ہیں وہ پیار سے بنتے ہیں مشتاک احمد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا اس میں نہیں دیوٹ کی بات نہیں کہ جتنے لوگ چلے گئے جو ارتالیس لوگ چلے گئے ان کی خلا نہیں پور کیے جا سکتی یہ صرف ارتالیس لوگ نہیں گئے غزنفر صاحب ارتالیس خاندان جو ہے وہ اس وقت ان کے وہاں صرف ماتم بچھا ہوا ہے کوہرام ہے اور there's nothing that we can do except یہ کہ اس کی investigation سامنے لے کر آئی جائے اگلی دفعہ اس چیز کا دہان رکھا جائے زلفقار چیما صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ ہیں نیف ٹیک کے اور ڈی سی چترال جو کہ اس حادثے میں ان کی وائف اور ان کی بیٹی بھی اس حادثے میں نہیں رہے ان کے معمو بھی ہیں زلفقار چیما صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا آپ نون پرسنالیٹی بھی ہیں زلفقار چیما صاحب زندگی تو چلی گئی لیکن اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں پی آئی اے سے کیا پی آئی اے کیا ایسے اقدام اٹھائے کہ اگلی دفعہ اس طرح سے نہ ہو یہ ہم جس پریم آف مائنڈ میں ہیں پی آئی اے کے بارے میں بات تو نہیں کی جا سکتی جانے والے کے بارے میں صرف بات کی جا سکتی ہے اور آپ کی ذہن میں یہ ہونا چاہیے تھا صرف اسامہ کے بارے میں مجھ سے پوچھیں تو وہی میں صرف آپ سکتا سکتا ہوں اسامہ صاحب ڈی سی چترال ان کے بارے میں میں نے بہت زیادہ چیزیں سنی کہ چترال کے اندر جس طریقے سے انہوں نے چیزیں آگے بڑھائیں وہ بہت لائق کابل افسنی سروس کا ایک آؤٹسٹینڈنگ آفیسر تھا اور بڑے پیشن سے کام کرتا تھا جہاں بھی تینات رہا اتنا کام اس نے کیا ابھی بھی لوگ اپٹ آباد کے سیاد کرتے ہیں پشاور کے سیاد کرتے ہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی وہ انیشیٹیو لیتا تھا لوگوں کی ویل سیر کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اور اتنے کام کرتا تھا اتنا وہ مقبول تھا اور ہمارے خاندان کا بہت کابل نوجوان تھا وہ میرا بانجا بھی تھا بیٹا بھی تھا شاگر بھی تھا دوست بھی تھا ہمارے خاندان کے لئے یہ بہت بڑا سکتنہ ہے اللہ تعالیٰ میں خواست رہن فرمائے آمین اور صبر اطاف فرمائے آپ جواہ فرمائے آمین اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر بھی اطاف فرمائے خوابر صاحب کوئی سوال کرنا چاہیں گے بلکل چیمہ صاحب ہم آپ کی اس دکھ میں آپ کے بلکل ساتھ ہیں اور وہی نہ کچھ کہنے کے لئے واقعی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اب اس سارے حادثے پر سوائی افسوس کرنے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمارے معاملات وہی پر آ جاتے ہیں ہمارے اس ملک کو جس طرح چلایا جا رہا ہے اس پر سوائی افسوس کرنے اور اپنے اپنے ترین کوشش کر سکتے ہیں ام شور ان کے احساسات ان کے جذبات کو ہم سمجھ سکیے فیملی کو پورے ارتالیس جتنے بھی افراد گئے ان کی فیملیز کے احساسات کو سمجھ سکتے ہیں لیکن خوابر صاحب ہماری بھی اور ہماری ٹیم کی طرف سے ہماری پروڈکشن ٹیم کی طرف سے ہمارے چینل کی طرف سے ان کے لئے دعا تو ہے ہی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگلی دفعہ اس طرح کا حادثہ نہ ہو کیا کہیں گے انیکہ بات پھر اسی چیز پہ آ جاتی ہے کہ کیا ہمارے حکمران کیا انہوں نے ایسے دیکھیں زیادہ دورت کا واقعہ تو نہیں ہے دوہزار دس کے اندر آپ نے ایک سو باون جانے ملک کا سب سے بہترین حادثہ ہوا اسلام آباد میں ہوا یہاں میں مارگلہ ہلز میں ہوا اس کے بعد دوہزار بارہ میں پھر اسلام آباد میں ہوا ایک اور بہترین حادثہ ہوا اس میں ایک سو اکیس جانے گئی سب کے سامنے وہ تو میں نے خود دیکھے اپنی آنکھوں سے سارے حالات و واقعات دیکھے ہیں تو کیا اس پہ میں اس طرح یقین کریں میں اس طرح سوچتا تھا کہ اتنی ہولناکی کے بعد شاید ان لوگوں کا ضمیر کو جھوڑا جائے یا شاید یہ کچھ ایسا کام کریں کہ آنے والے وقتوں میں ہماری جو ایوییشن انڈسٹری ہے ائر انڈسٹری ہے اس میں کوئی ایسے اقدام لے لیے جائیں کہ ایسے واقعات نہ ہوں اب سیدھی سی بات ہے اب واقعات کی وہی ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جب اس طرح کی ایکسیڈنس انسیڈنس ہوتے ہیں تو اس کو لیسن سمجھ گیا پھر وہ آگے چلتے ہیں میں نے ابھی وہ اپنے پرویسر صاحب سے شیئر کر رہا تھا کہ ایک سٹیڈی کے مطابق اپریل اس سال ایک دن اپریل کو امریکہ میں ایٹی تھوزن فلائٹس ائر میں تھی اسی ہزار جہاز پورے امریکہ کے اندر چل رہے تھے آپ کو یاد پڑتا ہے کہ امریکہ کے اندر کوئی دسٹنس پاس میں کوئی بہت بڑا واقعہ ہو ہم یہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ نہیں کر سکتے لیکن جہاز تو پوری دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے دو چار کمپنیز ہی بناتی ہیں ہم تو نہیں بناتے بناتے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی مینٹننس کے جو لیولز ہیں آپ نے انٹرنیشن لیولز جو سٹینڈرز ہیں فالو کر رہے ہیں تو امریکہ میں آپ کو یاد پڑتا ہے کہ ایسا واقعہ ہوا یا کسی اور ڈیولپ کنٹری کے اندر وہاں پہ بھی انسان ہے وہاں پہ یہی انسان ریگولیشن کر رہے ہوتے ہیں مارے ملک کے اندر انجینئرز میں کوئی کمی نہیں ہے اب ہو کیا رہا ہے جو کیا جو کینمالیزیشن ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے کرتے کیا ہیں آج کل پی آئیے کے اندر ایک جہاز آپ کے پاس آپ نے جو ان کے جو چاہیے آپ کو پرزا جات جائیں وہ آپ مگاہ نہیں رہے ہوتے کیونکہ اس میں کیک بیکس انوال ہوتی ہیں اس میں ٹینڈرینگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں ڈلے ہو رہے ہیں تو ایک جہاز کو گرون کر دیتے ہیں تو اس کے پرزے پرزے نکال کے دوسرے جہاز میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں ابھی ایک ٹویٹ چال رہا ہے میں مجھے پتہ نہیں کہ وہ کتنا آثینٹیک ہے غزن فر صاحب بھی کچھ فرمائے چاہ رہے تھے جی غزن فر صاحب میں ایک اور آپ کو خبر بتاؤں یہ ایک ٹویٹ چال رہا ہے اس پائلٹ کی جو ایک بہن ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے بھر بھائی نے اسی جہاز کو چلایا تھا اور اس کی رپورٹ کی تھی کہ یہ جہاز اصلی کنڈیشن میں نہیں ہے یہ اڑانے کے قابل نہیں ہے وہ ٹویٹ ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کتنا سچا ہے کتنا جھوٹ ہے لیکن یہ جہاز گرا ہے اس کی صحت کے بارے میں سوالات تھے پہلے سے اٹھے ہوئے تھے جہاز کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا نہ اس کو ہم جس وقت کوئی ٹیکنیکل ریپورٹ آئے تو ہم اس کو کسی چیز پہ کسی ذات کسی بندے کے ٹویٹ پہ اس کو بیس کر سکتے آپ کو بتا ہے مالیشیا ریلائنز کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے دو جہاز غائب ہو گئے تو اوپر تلے ابھی پرسو ایک ایکسیڈنٹ ہوئے جس میں نو فوٹبالر مار گئے بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو اپنے پی آئی اے پر سٹوری کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ آپ کو پتا چلے لگتا ہے کہ وہ جہاز جو انہوں نے سروس سے نائنٹین ایٹی فائی نائنٹین نائنٹی دو اس سے نکال دیا اس کے پہلے کہتے ہیں کہ پی آئی اے جو ہے وہ اس پیرز کا ایک بہت بڑا انڈسٹری ہے ان کے اس پیرز کیوں کیونکہ اس پیرز میں کرپشن ہوتی ہے بنیادی طور پہ پی آئی اے کے اندر اتنی کرپشن ہے اور یہ صرف گورنمنٹ ہی نہیں یہ پی آئی اے کے جو ایمپلائیز ہے یہ ذمہ دار ہیں ان ایکسیڈنٹس کے پی آئی اے کی مینکمنٹ ذمہ دار ہیں آپ نے میں نے بتایا ٹاپ پہ جب آپ ایسا آدمی لگائیں گے جس کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے پتا ہی نہیں کہ وہ کیا کیا رہا ہے تو آپ اس طرح ایکسپرٹ کرتے ہیں کہ یہ نائنٹ پر قوم کریں گے کردگی کے بارے میں پہلے بھی ہم سوالات اٹھاتے رہے اور ایسٹس جو ہیں جو اصل میں جہاز ہیں جن کے تروں جانا ہے ان کے مینٹیننس کی طرف اتنا دہان نہ دینا پلٹسائز کر دینا ہے کیسے ادارے کو جو کہ قوم کے لیے ڈیفنس کا کام بھی کر سکتا ہے یہ ایک سوال یہ نشان ہے ہمیں بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد کنچنیئر کرنے کے شکل بریک پر جانا سے بہلے بات کر رہے تھے ناظرین اس فلائٹ کی لیکن اس فلائٹ کا کیا کریں جس کو وزیر آزم صاحب آگے لے کر چل رہے ہیں یعنی پاکستان کو پاکستان کو آگے لے کر چلنے میں پاناما لئی ایلیکس نے ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا وزیر آزم صاحب پر اور کل سپریم کورٹ نے بہت سارے سوالات اچھائے اور کل سمات ہوگی آنے والے کل پر جب سمات ہوگی تو ان سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے مریم نواز کی کفالت کے حوالے سے قطر پیسے منتقل ہوئے اس حوالے سے اور ساتھ ہی اس بارے میں بھی کہ جب دبائی کی مل خسارے میں جاری ہے تو کس طریقے سے کس طریقے سے چیزیں خریدی گئی کس طریقے سے پروپٹی خریدی گئی اس حوالے سے بات کریں گے لیکن خوابر صاحب ہمارے پاس جس طریقے سے تمام چیزیں اچھ ہمارے ہمارے پاس شاہ مہود قوریشی صاحب پی ٹی کے رہنما لائن پر موجود ہے شاہ مہود قوریشی صاحب بہت چکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا شاہ مہود قوریشی صاحب ایویڈنس کے بارے میں سوپریم کورٹ نے سوال اٹھایا ایویڈنس کی فراہمی اور آپ کے سوال کو ایک طرح سے ڈینجرس بھی قرار دیا گیا اس کو کیسے ایکسپین کریں گے کل سوپریم کورٹ نے ایویڈنس کے سوال کو اس لیے اٹھایا کہ حکومت کے پاس اپنی صفائی کے لیے پچھ رہی تھا ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی ان کے پاس کوئی ڈاکیمنٹس نہیں تھی جسٹس خوصہ نے جو تین بڑے اہم سوال اٹھائے ایک سوال کا بھی جواب سلمان بٹسا جو وزی آزم کا دفاع کر رہے تھے وہ نہیں دے سکے انہیں کیا کہا چالیس سال پرانی کہانی ہے ہم یہ ثبوت کہاں سے دے کر آئیں انہوں نے کہا کہ یہ پرانا زمانے میں پرچیوں پر کاروبار ہوتا تھا اور زمانی کلامی چیزیں ہوتی تھی انہوں نے کہا کہ جو دیفیسٹ تھا گلف سویل مل کا وہ کسی نے چکا دیا کس نے چکا دیا اس کا کوئی تذکرہ نہیں کوئی اس کا ذکر نہیں تو اتنی انہوں نے اپنے ہتھیار پھینک کیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد حکومت کا کوئی کیس نہیں رہا کہتے ہیں نا بلکل جنی بوس ہو گیا ان کا نفتہ نظر کل وہ جو شاہد محمد قریشی صاحب وہ جو قرضہ تھا جدہ اسٹین مل کا وہ آبدی صاحب نے نہیں چکایا تھا جو ان کا بینک تھا اس کے ذریعے وہ قرضہ چکایا گیا تھا تو اس میں بتانے میں کیا عرض ہے دیکھیں ایک عرض یہ ہے انہوں نے قرضہ تو اپنا چکایا لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انویسٹ پلز کی جس پیسے سے تو مطلب ہے ان کے پاس بچے ہی کچھ نہیں تھا پیسہ بچتا ہی نہیں کچھ تھا جو قرضہ اور جو آوٹسٹیننگ لائیبیلیٹیز تھیں جب اس کو آپ چکاتے ہیں ان کے پاس وہ دیفیسٹ میں چلے گئے اور ان کے پاس انویسٹ کرنے پر تھا ہی کچھ نہیں شاہ صاحب یہ بتائیے گا یہ تو ایویڈنس تو آگیا یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کمیشن کی طرف جائیں گے یا اسی بینک سے آپ فیصلہ چاہیں گے کیونکہ اب یہ بال واپس آپ لوگوں کی کوٹ میں آگیا ہے اس پر کچھ بسیری ملیٹنگ ہو ریا پارٹی کے اندر کہ آپ کیا اپشن لینا ہے آپ لوگوں نے جی یہ بہت ہی اہم سوال کل عدالت عزمہ نے ہمارے طرف پھنکا ہے اور ہم نے کل اس پر وقفہ مانگا وقفہ اس لیے مانگا کیونکہ ہم اس پر سوچ و بچار کرنا چاہ رہی ہیں اور آج ہم نے اپنی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس بلایا ہے عمران خان کی سربراہی میں آج ہمارا اجلاس ہے دو بہر کو ہم اس پر غور و فکر کریں گے ہماری رائے میں کیس واضح ہو چکا ہے ہماری رائے میں حکومت اپنا موقف نہیں پیش کر تک کی اور ہماری رائے میں وہ گلٹی قرار جا جا سکتا ہے انہیں اب کمیشن منانے کی ہماری رائے میں ضرورت دکھائی نہیں دے رہی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کیس کو طویل کیا گیا کھینچا گیا سات آٹھ ماہ اس کیس کو کھینچا گیا اور پھر کمیشن جو ہے پھر ایک ٹرک کے بکٹی کے پیچھے لگانے کے مترادث ہوگا اب ہم اس پر فکر کریں گے اور اپنی یہ وقلا سے مشورہ کر کے کیونکہ یہ شاہ صاحب ایک کالے کورٹ کی طرف سے ایک ابزروفیشن یہ آئی تھی شاہ صاحب کالے کورٹ کی طرف سے یہ ابزروفیشن آئی تھی کہ دونوں طرف سے جو ایویڈنس آیا ہے اس میں کچھ کچھ نوملیز ہیں اس کو اگر انہوں نے ویریفائی کرنا ہے اس کی اتھینڈیسٹی کو چیک کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے اب یہ دونوں سائٹ پر انہوں نے یہ کہا بلکل آپ نے درست نشان دہی کی ہے انہوں نے کہا کہ دونوں طرف سے کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں جو کنٹنشس ہیں ان کی ویریفیکیشن درکار ہے ہم کہتے ہیں دو ایک نکتے ہیں جن کی ویریفیکیشن درکار ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی کورٹ اس کیپاسٹی میں اور اس اہلیت رکھتا ہے کہ وہ اس کی ویریفیکیشن خود کر دیں اس کے لیے کوئی ایک الیتا کمیشن شاید درکار نہ ہو یہ میری ایک رائے ہے ذاتی رائے ہے لیکن شاہ صاحب یہ بھی یہ بتائیگا کہ ایک چیز جو سامنے آئی جیسے آپ نے کہا کنٹنشس ایشو ہیں وہ کنٹنشس ایشو جو ہیں جب آپ پرائمسٹر اور ان کی فیملی کی طرف دیتے ہیں تو تمام کے تمام جو مالیات ہیں یہ مالی چیزیں ان سے ریلیٹ کرتے ہیں تو ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سکسٹی ٹو سکٹی سی کا کیس نہیں ہے دوسری طرف یہ کرپشن کی جو معاملات یا جو ملین کو جو چیزیں آتی ہیں کیا یہ سکسٹی ٹو سکٹی سی سے ریلیٹ نہیں کرتی ہے دیکھئے سکسٹی ٹو سکٹی سی سے کیسے ریلیٹ نہیں کرتی مجھے یہ بتائیے یہی تو میں پوچھ رہوں آپ سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں میں آپ سے بھی کر رہا ہوں دیکھئے وزیر آدم آتے ہیں ایوان میں ہمارے اسرار پر اپنے صفائی پیش کرتے ہیں اور صفائی میں جو دلائل دیتی ہیں اور جو ان کا جواب کوٹ میں آتا ہے وہ بلکل اس سے تضاد ہے وہ اس کے برقس ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے کون سے خطاب کیا غلط بیانی کی جب جب انہیں پارلمنٹ کے خطاب کیا پارلمنٹ کا اعتماد ملیا کیا غلط بیانی کی تو یہ باستریسٹ نہیں ہے تو کیا ہے سر ایک چھوٹی سی بات ریوسر اوزہ گیلانی کے خلاف جو کیس ہوا تھا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے اور وہ ایک لیٹر نہ لکھنے پر ہوا تھا کہ لیٹر نہیں لکھیا گیا تھا جب تمام یہ چیزیں مالی سے ریٹرڈ اور وہ ہو چکے ہیں تو یہ ایک کیس جو پریسیڈنٹ کی طور پر موجود ہے اس کو نظر میں رکھ کے آگے چلا جا سکتا ہے دیکھیں گلانی کا جو کیس تھا وہ کنٹیمٹ کا کیس تھا ٹھیک ہے نا جی وہ کسی حد تک اس کی نویت کچھ کسی حد تک مختلف بھی دیکھی جا سکتی ہے لیکن یہ تو اتنا واضح ہو چکا ہے کہ حکومت کے پاس اپنی سبزوائی کے لیے کچھ پیش کرنے کو نہیں ہے ہمارا خیال تھا کہ جیسے انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس سارے دستازی ثبوت موجود ہیں ہم انتظار کر رہے تھے سلمان پر صاحب آئیں گے لیکن شاہ صاحب شاہ صاحب انہوں نے کہا پرائیم میریسٹر صاحب کے جی پرائیم میریسٹر کے وکیل نے کل کہہ دیا کہ جی جو بیانات تھے نیشنل اسمبلی کے اندر جو سپیچز تھی یہ سیاسی تقریریں تھیں لہٰذا ان کو ایدنا سیسٹر مینے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ان کے لائر نے کہا دیا اب مجھے یہ بتائیے کیا آپ قوم کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں کیا آپ پارلیمنٹ کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں یا قوم کو چلابتے ہیں وزیراعظم پارلیمنٹ کو چلابتے ہوتا ہے انہیں پارلیمنٹری دیموکرسی وزیراعظم چلابتے ہوتا ہے قوم کے ساتھ اور پارلیمنٹ کا سیاست نہیں کی جاتی صحیح اچھا شاہ صاحب آپ نے فرمایا تھوڑے پہلے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں سب کچھ واضح ہو چکا اور کمیشن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کا ذاتی جو رائے ہے لیکن اگر کوٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کمیشن کی طرف اس چیز کو لے کر جائے جائے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو کل کی سماعت میں اس طریقے سے روک پائیں گے کہ کمیشن پر جانے کی بجائے ابھی ہی فیصلہ ہو جائے پندرہ تاریخ سے پہلے پہلے دیکھئے ہم سمجھتے ہیں بی ٹی آئے کی رائے ہے کہ یہ جو جج سابان بیٹھے ہوئے ہیں بڑے سینئر ہیں بڑے موتبر ہیں اور ہماری رائے میں وہ بات کی تحت تک پہنچ چکے ہیں اصلیت ان کے سامنے کھل کر سامنے آگئی ہے اب پورے میں سارے میں کومنس اوبزرویشنز دیکھتا رہا ہوں سنتا رہا ہوں جسٹس آردم صعید صاحب کی جسٹس کونسا صاحب کی اجازر حضر صاحب کی یہ بڑے پائے کی لوگ ہیں بڑے موتبر لوگ ہیں اور قانون کو سمجھنے والے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں ان سے کچھ پوشیدہ نہیں رہا یہ فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں انہیں فیصلہ کرنا چاہیے اور انہیں کمیشن کے پیچھے میں سمجھتا ہوں اب مزید کمیشن کی میری رائے میں ضرورت اتنی نہیں ہے لیکن یہ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے اور پارٹ کے مشاورت سے کرنا ہے چلیے اگلے ٹاپک میں سب کے سامنے یہ چیز بھی پوشیدہ نہیں کہ پاکستان میں ہیلتھ کے سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے اور سندھ میں کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں سیچویشن ہمیں یاد ہے اب گوٹکی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں سیبل ہسپتال میں اور ساتھی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیس میں ایسے اٹھالیس افراد لگائے گئے جو ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں خاندان کے لگائے جائیں سوال اٹھتا ہے تین چار لگائے جائیں سوال اٹھتا ہے یہ چدر فیملی ہے اور اس میں ایک پتافی صاحب ہیں وہ بھی اسی حسوے ہیلتھ مینسٹری کے ملازیوں انہوں نے ایک پٹیشن ان کو ہمت ہوئی انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی ہے کہ یہ اٹھالیس لوگ اس میں لیپ ٹیکنیشن ہیں اس میں ویکسینیٹر ہیں اس میں سیکیورٹی گارڈز ہیں اس میں مختلف لوگ ہیں اور وہ ٹیکنیکل چیز ہیں اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آتے نہیں ہیں اور تنخواہیں لے رہے ہیں اور اب سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تب جا کے بعد سامنسائل کے لیے ہیں ایک اپلیکیشن آئی ہے اب بات پوچھ لیے بات ہے یہ جو آپ جو ہمیں تاسیز منا رہے ہیں لاہور میں بیٹھ کے جو ایک خرچہ کر رہے ہیں اتنا ایک وہ جو گھر کسی نے ڈونیٹ کر دیا تھا اس کے دیواروں کے بڑے بڑے جو دعوے کر رہے ہیں اور تخریریں کر رہے ہیں اور عوام کے کمینڈیٹ لے کے آسی چلے یہ سندھ میں جا کے بیٹھ کے ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں مس گورننس سندھ میں کیا آل ہے مس گورننس تو خیر سارے پاکستان میں ہے آپ نے ابھی پی آئی اے کا واقعہ دیکھ دیا پی آئی اے میں ہنڈر پرسنٹ مس گورننس ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی جاری ہے ایک طرح پی آئی اے تباہ ہو رہی ہے آپ پری میر سرویس چلا رہے ہیں اور تو فیستے تو دیکھیں ان لوگوں کے کیسے فیستے ایک دوسرے سے کلیچ کرتے ہیں یہی فیستہ یہاں پہ ہے وہاں سندھ میں مس گورننس ہے یہاں یومیں تحسی سے منا رہے ہیں اچھا آپ یومیں تحسی سے اس کی بات کر رہے ہیں اور یہ پی بی بی کا یومیں تحسی سے ابھی چل رہا ہے وہاں تقریریں ہو رہی ہیں وہاں پہ نوکریہ من رہی ہیں وہاں چیئرمین صاحب کی تحریفیں ہو رہی ہیں بہت بڑے بڑے سینئر لیڈر کڑے ہوئے ہیں وہ جناب یہ بھائی آپ گورننس کے ایشوز آپ کے ہیں اگر آپ کو چیئرمین ہے تو مراد علی شاہ کے پاس یا باقی کو پاس جا کے بیٹھیں ان سے پوچھیں یہ کیا ہو رہا ہے مراد علی شاہ صاحب تو یہاں ہمیں تحسی سے ساتھ باتے ہوتے ہیں غزنفر صاحب یہاں تو دہور میں بیٹھے ہوتے ہیں حیل کا سندھ کیا حال ہے دو سو سنتالیس بچے مر گئے کوئی اور ملک ہوتا تو پتہ نہیں کیا حکومت کے ساتھ ہو گیا ہوتا لیکن وہ عوام بھی تو یہی کرتے ہیں وہ ابھی بھی ان سے جا کے پوچھیں تو انہوں نے ان کو تو پتہ نہیں ہے بچارے کوئی غربت کا انتہاہ اتنی ہے جہاں وہ وڈیرہ پکڑ کے لے جاتا ہے وہاں وہ ووٹ ڈال لیتے ہیں اور اس قسم کے لوگ کو ووٹ ڈالتے ہیں جو اپنی فیملی کا اٹھالیس بندے بڑھتی خاور صاحب یہاں یوم تحسیز بنایا جا رہا ہے وہاں ہر روز سندھ کی عوام یوم تشویش بناتی ہے اور اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوتا ہے اٹھالیس لوگ کم اماؤنٹ نہیں ایک چھوٹی تعداد نہیں ہے اور کزنز چھوٹے عوضے پر بڑھتی ہوئے ترقی بڑی تیزی سے ہو گئی انہیگہ آپ کو وہ فورٹی ایٹ ازرات نظر آگے چلے وہ کوئی ویکسینیٹر ہے وہاں پہ سیکیورڈی گارڈ ہے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں ان کے حصیت ہے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ بہت چھوٹے لوگ ہیں اپنے ان کو نوکرین شکریہ مل گئی ہیں آپ کے لاہور کے اندر پنجاب سملی میں پینتیس ہواتین رزرف سیٹ پر لاہور صرف لاہور سے ہیں اور ان کا اگر تھوڑا سا بائیو ڈیٹر چیک کر لیں تو وہ سارے آپس میں ملتے ہیں ایک ہی فیملیز ہیں کشمیری فیملی ڈار بچ یہ سارے اسی طرح ہیں فیڈرل کیبنٹ میں دیکھ لیں اس میں کتنے خاجاز اور کتنے ڈارز اور کتنے کشمیری فیملی کے لوگ اپنے سارے بیٹھ ہوئے پرابلم یہ نہیں ہے پرابلم ہی ہے کہ اگر ایک بیماری کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو اس کی صحیح تشہیز کرنی چاہیے چھوٹے لیول پہ جب اوپر لیول پہ یہ معاملات ہوگا نیشنل اسمبلی کے اندر ابھی یہاں پہ تین چار ایسی فیملیز ہیں ماں بیٹی ایک ہی گھر سے ماں بیٹی کو ریزرف سیٹ پہ آپ نے ایم این اے کی ٹکٹ دے دی ایک ہی گھر سے بیوی کو میہ ایم این اے بیوی کو ٹکٹ دے دی کیا آپ پارٹی کے اندر اور کوئی لوگ نہیں تھے کہ چلیں کہ ریزرف سیٹ ہے کوئی اور بھی پارٹی کے ورکر کسی نے مار کھائی ہوگی کسی دور دراز لاکے سے پارٹی کے اندر وہ اپنے میں سب کچھ بانٹ رہے ہیں تو نیچلے لیول جس کے پاس بھی پاور آئی گی وہ نیچلے لیول کے پاور آئی گی تو وہ بھی اپنے میں بانٹے گا لیکن وہ مسئلہ یہ ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے کہ یہ صحیح ہونا کا نام نہیں لیگی تو نیچلے لیول پہ یہ کوئی مسئلہ ہے چلیں نیچلے لیول پہ بھی کہیں مسئلہ تو ہے مسئلہ تو سارے لیول پہ یہ ہے لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے کشمیر میں بھی ہے اور مسئلہ ہیومن رائٹس کا ہے جو کہ بھارت کی طرف سے کمپلیٹ وائیلیشن ہو رہی ہے اور اب ایک نیا اچھا ہتکنڈا ہم لوگوں کو بھارت کا سامنے نظر آیا ہے کہ طبی امداد اور علاج مولجے سے بھی روکا جا رہا ہے غزانفر صاحب ایک ایسی جگہ جہاں آپ ہیومنیٹیرین کرائسز آلڑی ڈیولپ کر چکے ہیں اس کے بعد علاج مولجے کے لیے بھی آپ مسئلے کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ نہ تو میری طرف سے ہے نہ آپ کی طرف سے نہ کسی کانسپریسی رائٹس گروپ ہے انہوں نے انیلیسز کیا ہے اور ان کے جو ڈیریکٹر ہیں ان کی طرف سے ایک رپورٹ جائی ہے جو نہ انڈین ہے نہ پاکستانی ہے وہ نیوٹرل آدمی ہے انہیں کہا جو انڈین فورسز ہیں وہ حراس کر رہی ہیں اسپطالوں کے اندر گھس کے وہ ایمبلنسز پر فائر کر رہی ہیں اسی کے بارے ہم بات کرتے ہیں غزنفر صاحب رسول بخشریس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فون لائن پر سینئر انیلسٹ ہیں رسول بخشریس صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا رسول بخشریس صاحب پہلے زخمی کرنا لوگوں کو پیلٹ گنوں سے چلنی کرنا اس کے بعد علاج بھی نہ ہونے دینا کہاں کا انصاف ہے انصاف تو ہے نہیں یہ تو واشیانہ پیل ہے اور بربریت ہے اور ظلم ہے جس کا بزار ہندوستان نے کہ کشبیری نہتے ہیں ایک پرامان تحریک اپنے حقوق اور اپنی آزادی کے لیے جلا رہی ہیں اور ہندوستان اس وقت عودی کی سرکار نظریہ کے مطابق ان کو دبانے کی پوری کوشش کر رہا ہے لیکن یہ ایک ہندوستان پر تحریک تجبر ہے کہ انہیں کشبیریوں کے حقوق مسلیم کرنے پڑیں گے ظلم اور بربریت سے تو بائنی سمجھتا کہ کوئی آزادی کی تحریک تبھی ہو یا لوگ کروں کو چلے گئے ہوں کہ اب یہ گولیاں مار رہی ہیں اور اب یہ ہر کسیم کی سلطے ہمارے لیے ختم کر رہے ہیں تو یہ تمام رسول بخصہ آپ نے پتا ہے آپ نے پڑا ہوگا رسول بخصہ آپ نے پڑا ہوگا کہ یہ جو ظلم بربریت اور یہ جو رائٹس گروپ کی رپورٹ ہے سبات سے پہلے ہومن رائٹس کی وہ رپورٹ ہے امیلیسٹی انٹرنل اپشل کی رپورٹ ہے کشمیر انڈر سیج ایک فلم بنی ہوئی ہے جہم گلوڈ سٹون کی رپورٹ ہے لیکن یہ جو چیزیں اس کا آپ نے ریاکشن دیکھا کہ فاروق عبداللہ جو بہت انٹی پاکستان جس کی فیملی رہی ہے اس نے دو سٹیٹمنٹ پچھلے دنوں میں دیں آپ کی نظیشنوں سے کہا ہے کہ انڈیا ایک اس کی سٹیٹمنٹ تھی کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے باپ کا نہیں ہے دوسری ابھی اس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جب تک پاکستان کو انوالل نہیں کریں گے اس وقت تک کشمیر کا مستحار نہیں ہو سکتا تیسری چیز اس نے کہا کہ میں اپنی مومنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ وہ حریت کانفرنس کے ساتھ جو ہے اس سپریٹسٹری یہ جو مومنٹ ہے کہ آزادی کی اس کے اندر جوئن کر لے تو یہ جو ڈیویلوپنٹ کشمیر کے اوڈنر ہو رہی ہے جو ہنڈیڈ پرسنڈ آہستہ ہی طرح انڈیجینیس بنتی جا رہی ہے اس کے اوپر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بھی فاروق عبداللہ جیسے سٹیٹمنٹ لے کے اور ان لوگوں کو انوالل کر کے اور آگے جو انٹرنیشنل لیول پہ اس چیز کو پریزنٹ کرنا چاہیے کہ ایک ایسا شہد جو چیف منسٹر رہا ہے وہ بھی کشمیر کو کرنا ہے بلکم بحث رہتا ہوں کہ یہ بعض اوقات تو یہ برمرہ طور پر فاروق عبداللہ کی فیملی اور ان کے جو سیاتی رفقہ ہیں کہتے ہیں لیکن اندر سے جو وہ بات کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے بغیر کشمیر کا مسئلہ کبھی آل نہیں ہو سکتا اب کو یاد ہوگا کہ شیخ عبداللہ صاحب پاکستان میں تحریف لے آئے تھے اور ان کی کوشش یہی تھی کہ وہ کس طریقے سے ہندوستان اور پاکستان کو ایک بیج پہ لاسکتے ہیں تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو لیکن ہندوستان نے بجائے اس کے کہ ان کو یہ آزادی دیتے کہ وہ ایک صولتکار کا کردار ادا کرتے ان کو جیل میں بند کر دیا اور کئی سال تک وہ جیل میں رہے یہ ایک ان کی پرانی ہندوستان کی تحریف ہے اس تحریف تحریفوں کی حمایت کرتے ہیں پشارک میں بھی اور مغرب میں بھی اور خصوصی طور پر پاکستان میں اور مسلمان معاشروں میں انہیں آواز اُستانی چاہیے ظلم کے خلال خابر صاحب آپ کو سوال کرنا چاہیں گے نہیں انیکہ وہ میرا اس پہ ہمیشہ سے ایک اپینین رہی ہے کہ دیکھیں آپ اگر کشمیر کے ایشو کو ہائلائٹ کرنا تو جب تک وہ جو پانچ بڑے نین یو این اسمبلی میں بیٹھے ہوئے سیکیورٹی کانسل میں بیٹھے ہوئے ان کے اگر سر میں کسی طرح کوئی حرکت نہیں ہوگی تو اس سے پہلے یہ ہو نہیں سکتا اور ان کو کس طرح ہم نے یہ چیز باور کرو یہ جو ماملہ چل رہا ہے کل کلان کو یہ نیکلر فلیکش پینٹ بن سکتا ہے لہٰذا اس کا کوئی ادراک کیا جائے اور ٹائم لی کیا جائے بجائے اس کے کہ کل کو پھر کیا کہتے ہیں کہ بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے بیٹھے جائے اور پھر حالات کابو میں نہ رہیں کیونکہ ہم بھی نیکلی پاورڈ ہیں انڈیا بھی ہے تو کل کلان کو خدا نہاستہ کسی لی ماملے کے اوپر کوئی کلیش ہو جاتا ہے پھر ماملہ حد سے بڑھ جائیں گے لہٰذا جو دنیا کی سپر پاورڈ ہیں ان کو یہ یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ کشمیر کے ماملے کو حل ہونا ہے یہ ایسے نہیں رہ سکتا ان کی سمجھ میں فیلحال کر پیسہ ہی پیسہ ہے ہماری سمجھ میں نہیں آیا ہم نے کشمیر کمیٹی کا چیئرمن تو لگایا کسی اچھے شخص کو نہیں ہے تو آپ اس طرح سمجھتے ہیں کہ سپر پاورڈ سمجھیں گے چلیے وقت ختم ہوگی ہے رسول بکشری صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جو بربریت اور نائنصافی کا رویہ روا رکھا جا رہا ہے یہ کسی بھی طریقے سے انٹرنیشنل فورم کے اوپر چپ نہیں رہنا چاہیے خاموشی نہیں رہنا چاہیے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیدباک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان و پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ